موسیقی تم کیسے سمجھ پاؤگے میں کون ہوں کیا ہوں سابت حضرت عباس پیادن تم کیسے سمجھ پاؤگے میں کون ہوں ہو سکتا ہے میں جلدی کر رہا ہوں چونکہ بھائیا نال میرا وعدہ وفا ہو گیا پڑھنا لیے کافی نوکرییں کافی لو وعدہ وفا ہویا جڑی ستر میں پڑھنا چاہنا ہو سکتا ہے ستر تو اڈیا دلنا تے نقش کر جاواتے اندے سالیس دن تک میرے حق کے چھ دعا ہوندی روے کم مز کم میرے نال ادھا مجمع بول سیتے میں اگلی ستر پڑھن دا لطفے غازی پیادن تم کیسے سمجھ پاؤگے میں کون ہوں میرے بانیسہ ایک بار یہ دلے بلے آئے تم کیسے سمجھ پاؤگے میں کون ہوں مناکہ پھر تو سیت عارف کرواؤ غازی پیادن تم کیسے سمجھ پاؤگے میں کون ہوں کیا ہوں میں کون ہوں کیا ہوں میں فاطمہ زہرہ کے مسلحے کی دعا ہوں حیدر 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 بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بانیسہ ایک بار یہ دلے بلے آئے سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ نہ اکریے سنین جتنی باری آکھو نہ اکریے تم کیسے سمجھ پاؤگے میں کون ہوں کیا ہوں تم کیسے سمجھ پاؤگے میں کون ہوں کیا ہوں میں فاطمہ زہرہ کے مسلحے کی دعا ہوں میں فاطمہ زہرہ کے مسلحے کی دعا ہوں میں فاطمہ زہرہ لطفہ رہے ہیں سعودہ لے بھائی تھوڑی ہیلپ کرسو ذرا سوڑی علماء ایک دا تھوڑا جاواز اور کھول دے سو اللہ توڑی توفیقات چزا فرماوے غازی پادن تم کیسے سمجھ پاؤگے میں کون ہوں کیا ہوں میں فاطمہ زہرہ کے مسلحے کی خیرات مل جانیے نہ لین بھائی تو آڈے تو لے کے آخری عزادار تک وسیم بھائی جتنے بذرگ بیٹھے دعا کرے آئے مل جانیے خیرات مل جانیے خیرات ایک بند حضرت عباس روکے سکے کربلا دے میدان چسی توڑنا لڑنایا 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 اتنا لشکر لڑنایا لڑن دا نام آئے تگازیے دیا کھچاک پا کے پیاد دل خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کی ہاں ہے وہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھے لڑا ہاتھ حضرت عباس مہربانی سید مہربانی سید بسم اللہ حیدری علی علیہ السلام علی علیہ السلام تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں غازی پادر میں فاطمہ زہرہ کے مسلح کی دعا ہوں کوئی سکے لڑنایا توڑنا لڑنایا تگازی پادر خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کی خیمے میں جو ہاتھا ہے وہ رحمت ہے زہرہ میرے ہاں ہے اللہ ہو رحمت ہے خدا کی مجھ سے نہ علجنا کبھی میں کہہ کیا بات جناب بہت شکریہ مجھ سے نہ علجنا کبھی میں کہہ رے خدا ہوں مجھ سے نہ علجنا کبھی میں تھوڑا جیسا فرحور کریے تھوڑا جی دعات پاڑے تو اور لویئے محول بڑا خوبصورت بانگئے حسین دی مجلس ہوندی جنت ہے ٹھیک ہے جی چلو تھوڑا جی دعا ہور کرے آئے جس بندے دگھرتے گا عزیز اللہ میں اس بندے تو تھوڑا جی دعا ہور چاہی دیئے جڑا ہاتھ حلکے چماتم واس سے اٹھ دے اور کوشش کرے باب الحوائی دی فضیلت مجلس حسین بلند ہوئے اور اس ہاتھ واس سے دعا پہ مگدہ جڑا ہاتھ غازی عباسی فضیلت بلند ہوئے میرا اللہ وہ ہاتھ بہت جلدی باب الحوائی دی زری نالمہ سوئے اس تو بڑی دعا میں کاری نہیں سکنا اس نے کہا نو لاکھے حکل نائے نو لاکھے حکل نائے کائنات اس کوئی مثال ہی نہیں مل دی کوئی حکم اندلہ لکھا دے مدے مقابل آئے کر سے کیا کر سے کیا تے غازی پیادل وحدت کا بھرم ہے جو وہی میرا ہے جو وہی میرا علم ہے زہرہ کی میں تطہیر ہوں ہے در کی ملا ہوں وہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا جینا ہاتھ ہلکے جماعتمہ سوٹ دے سوئے میں کر دینا میں کر دینا بڑی مہربانی زہرہ کی میں تطہیر ہوں ہے در کی ملا ہوں زہرہ کی میں تطہیر ہوں ہے در کی ملا ہوں زہرہ کی میں تطہیر جیڑا بندہ جاندہ ہے جو حضرت عباس محمد دی بیٹی دی دعا ہے جیڑا بندہ اے ستر تے اس بندے بولنا ہے جیڑا بندہ عظمت سیدہ جاندہ ہے اے ستر تے اس بندے میرے حق کے دعا کرنی ہے جیڑا پاک محمد دی پاک بیٹی دی فضیلت مرتبہ جاندے سرکار حضرت عباس حضرت عباس دریائے فراد دے کنارے تکھلو گئے کنارے تکھلو تے گا لمبی آئی میں مختصر کر کے سطر پڑھا لگا سارا کسیدہ بھول جاوے آئے میری سطر نہ بھولے آئے اس علاقے علیہوں حضرت عباس عبرار بھائی تیرے فراد دے کنارے تکھلو کے نو لکھ دیا کچک پا کے غازی پہ دل ممکن ہے تو آکار کوئی اب قبضہ چھوڑائے باندے آو بھائی جتھے جگہ لبے باندے آوے نیاز حسین ایک محولے ڈسٹراب نہ کرو باندے آو تو آڈی زندگی ہوئے سیدہ رادی ہوئے جتھے جگہ لبے باندے آسو ایک رب تے محولے ٹوٹ جائے پھر پڑھندہ فائدہ نہیں حضرت عباس کنارے تکھلو کتنا ہو لکھ دیا کچک پا کے پیادے ممکن ہے تو آکار کوئی اب قبضہ چھوڑائے ممکن ہے تو آکار کوئی رکھو کیوں بھجا پھر رکھو کر کوئی اب قبضہ چھوڑائے دریاؤں کا مالک میں دریاؤں پہ کھڑا ہوں دریاؤں کیا بات ہے دنے اے ہاتھ سلامت رہاں آجی بھائی